محمود اسلام ان کے کچھ پروجیکٹس میں لنڈا بزار چھلاوہ اچانک اڑان اور لیڈیز پارک بھی شامل ہیں محمود اسلام ایک مشہور پاکستانی ٹیلی ویئن اور فلم ادھاکار ہیں جو انیس سو ستر کی دہائی سے شو بس انڈسٹری سے منسلک ہیں انہوں نے لولی وڈ کی چند فلموں میں کام کیا جن میں رانگ نمبر ٹو اور چھلاوہ شامل ہیں محمود اسلام ایک لیجنڈ پاکستانی ٹیلی ویئن اور فلم ادھاکار ہیں جو گزشتہ کئی دہائیوں سے انٹرٹیئنمنٹ انڈسٹری سے منسلک ہیں ہم نے انہیں ہر قسم کے کرداروں میں غیر معمولی طور پر اچھا کام کرتے دیکھا ہے چاہے وہ کومیڈی ہو یا کوئی سنجیدہ سیریل وہ ایک مشہور مزائیہ سیریل بلبلے میں محمود صاحب کا کردار ادا کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اسی طرح وہ چند پاکستانی فلموں میں بھی نظر آئے اور آج اپنی مہنے سے سکرین پر ہر جگہ موجود ہیں محمود اسلم یکن دسمبر انیس سو ترپن میں کراچی میں پیدا ہوئے محمود اسلم اس وقت اپنے خاندان کے ساتھ کراچی میں مقیم ہے ان کے والد کا نام محمد اسلم تھا محمود اسلم نے دو شادیاں کی ان کی پہلی بیوی میں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اور بیٹے کا نام جبران محمود ہے بدقسمتی سے شادی کامیاب نہ ہو سکی اور محمود اسلم نے انہیں طلاق دے دی بعد ازان دس سال بعد انہوں نے دوبارہ پاکستانی اداکارہ امبر نوشین سے شادی کی جن سے ان کی دو بیٹیاں ہیں انیس سو ستر کی دہائی میں اپنے کیریر کا آغاز کرنے کے بعد وہ اب مختلف ڈراموں میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں نے اب تک متعدد چیلنجز کے ساتھ کام کیا ہے اور ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان قابل ذکر اداکاروں میں سے ایک ہیں جو اپنے مداہوں کو متاثر کرنے میں کبھی ناکام نہیں ہوتے اسی طرح وہ اپنی شاندار اداکاری کے لیے بہترین اداکار کا ایوارڈ حاصل کرنے والے بھی ہیں انہیں اکثر باپ کے کردار میں دیکھا گیا ہے جو ان کے لیے بہتر ہے کامیاب ڈراموں کی ایک تبویل فہرست ہے جن کا وہ حصہ بنے ان کا مزاہیہ سیریل بلبلے اب تک کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مزاہیہ سیریلز میں سے ایک ہے دوہزار چودہ میں ان کا ایک ڈراما سیریل صدقے تمہارے اور دوہزار پندرہ میں ان کا ایک ڈراما سیریل الویدہ نے سب کی توجہ حاصل کی دوہزار سولہ میں حمزہ علی عباسی اور مایہ علی خان کے ساتھ ان کا ایک ڈراما منمائل ان کے اب تک کے بہترین ڈراموں کی فہرست میں شامن ہے بلوک بسٹر ڈراما سیریل خانی میں بطور زمیدار ان کے بے مثال کارکردگی نے سب کو حیران کر دیا ڈراما سیریل بلوک بلوک میں نبیل کے ستیلے باپ سے لے کر ڈراما سیریل خانی میں ایک سنجیدہ باپ تک واضح طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس قدر بہترین انداز سے اپنے آپ کو کردار میں ڈھار لیتے ہیں ان کا ڈراما سیریل یاران جس میں آئیزہ خان منیب برد جنیت خان اور دیگر سیریل دو بول جس میں ہرامانی اور افان وحید نے کام کیا ان کے ہٹ ڈراما سیریلز میں سے ایک ہیں محمود اسلم نے انیس سو نوے میں ادریز خان کے ہدایت کاری میں بننے والی فلم سرمایہ سے بڑے پردے پر قدم رکھا بعد ذہا انہوں نے بڑے پردے سے طویل عرصے کے لیے وقفہ لیا دوہزار اٹھارہ میں محمود اسلم علی زفر اور مایا علی کی ایک فلم ٹی فائن ٹربل نے باکس آفیس پر زبردست کلیکشن کی اسی طرح رونگ نمبر ٹو کا حصہ بنے اور بہت شہرت حاصل کی دوہزار انیس میں ان کی ایک فلم چھلاوہ نے زبردست بزنس کیا پاکستان کے مشہور عدیب خلیلو رحمان پی ٹی وی کے ایک مارننگ شو پر انٹرویو کے لیے نمودار ہوئے جہاں انہوں نے چند اہم باتوں کا انکشاف کیا اپنے انٹرویو کے دوران انہوں نے سبا حمید اور محمود اسلم کے بارے میں کچھ اچھے الفاظ استعمال نہ کیے خلیلو رحمان بڑے پیمانے پر کہتے ہیں کہ محمود اسلم اور سبا حمید کبھی بھی ان کی کسی پروڈکشن کا حصہ نہیں بنیں گی محمود اسلم ایک ورسٹائل اور مقبول پاکستانی ادھکار ہے تجربہ کار ادھکار نے کئی سالوں میں متعدد فلموں اور ڈراما سیریلز میں کام کیا ہے تاہم وہ اے وائی ڈیجیٹل پر ہٹ کومیڈی ڈراما سیریل بلبلے میں اپنی ادھکاری کی وجہ سے نام بنانے میں کامیاب ہو گئے مدہ اور پیروکار انہیں محمود صاحب کے نام سے جانتے ہیں جو جاری سٹکم کے مزاہیہ کردار ہیں احسن خان کے ساتھ اپنے ٹاک شو بول نائٹس میں ایک انٹرویو میں احسن نے بتایا کہ وہ کس طرح اپنی ازدواجی زندگی سکون سے گزار رہے ہیں وہ گھر کے کاموں میں اپنی بیگم کا ہار پٹھاتے ہیں اور ہر موڑ پہ ان کا ساتھ دیتے ہیں اس کے جواب میں محمود صاحب نے بتایا کہ گھر میں ہم اہنگی برقرار رکھنے اور مدد کرنے کی صلاحیت ان کے گھر میں بچپن صحیح سکھائی گئی تھی تجربہ کار ادھکار نے بتایا کہ ان کی والدہ انہیں اور ان کے بھائیوں کو ان کی بہنوں کی طرح گھرے لو کام کرواتی تھی بارہ سال پہلے جب ادھکار نے پروڈکشن کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا اور بلبلے ان کا پہلا پروجیکٹ لانچ کیا انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ ان کے کیریئر کا سب سے زیادہ کامیاب اور واضح میار بن جائے گا انہوں نے کہا کہ میں نے اور میری ٹیم نے بہت محنت کی ہے جب میں نے بلبلے شروع کیا تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ میری لئے دعا کریں میں سمجھتا ہوں کہ بلبلے ان کی دعاوں کی وجہ سے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہے انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا یہ آسان نہیں تھا خاص طور پر جب مواد تیار کرنے کی بات آتی ہے ایروائی ڈیجیٹل وہ چینل ہے جس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں جو ہمیشہ بلبلے کو دوبارہ نشر کرتا ہے کئی بار میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں کیونکہ میں سوچتا تھا کہ شاید لوگ بور ہو جائیں گے لیکن کریڈٹ چینل کے سی آئی او کو جاتا ہے جنہوں نے ہمیشہ مجھے اعلیٰ ناظرین کی ریٹنگ دکھا کر قائل کیا لیکن میرا مشاہدہ ہے کہ میں نے اسے کبھی کسی ایوارڈ تقریب میں نہیں دیکھا میں ان ایوارڈ میں شرکت نہیں کرنا چاہتا ہوں میں تصدیق کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے ایک تقریب میں شرکت کی اور محسوس کیا کہ بزرگوں کا کوئی احترام نہیں کرتا مجھے محمود اسلم ساجد حسن یا وسیم عباس جیس سے تجربہ کاروں کے پیچھے بیٹھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں ان نوجوان فنکاروں کے پیچھے کئی کتاروں میں بیٹھنے پر ناراض ہوں جو صرف پچھلے چار یا پانچ سالوں میں اُبھرے ہیں میں نے بہت مہدد کی ہے اور اپنی سینئورٹی حاصل کی ہے انیس سو اکانوے میں جب میں نے شروعات کی تقریباً چار سے پانچ سال تک اس الجھن میں رہا کہ مجھے کسی اور کیریئر کی طرف جانا چاہیے انیس سو چرانوے میں میرے ڈراما دھواں میں کام کیا شائقین میرے پاس آتے میرے کام کی تعریف کرتے لیکن پھر مجھ سے ایک سوال پوچھتے کہ کیا میں نے یہ ڈراما روزی روٹی کے لیے کیا دا انٹرنیشنل نیوز میں آیا گزشتہ دس پرسوں کو پاکستان سینما کی بحالی کا سفر قرار دیا جا سکتا ہے دوہزار اٹھارہ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور پاکستان ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں ہم کچھ قابل ذکر فلمیں پروڈیوس کر رہے ہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ٹیلی ویژن کے تجربہ کار اداکار جسے محمود اسلم بھی کئی دہائیوں کے بعد سلور سکرین پر واپس آ رہے ہیں آنے والی فلم ٹیفا ان ٹربل میں وہ اٹھائیس سال کے وقفے کے بعد بٹ صاحب کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے ہم نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے فلم شروع کرنے سے پہلے تقریباً تین دہائیوں تک انتظار کیوں کیا انہوں نے بتایا کہ مجھے بہت سے فلموں کے آفر ہوئی لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں نے ٹی وی سے بہت کچھ سیکھا ہے انہوں نے بتایا کہ جب میں فلم میں چلا گیا تو اس وقت ڈائریکٹرز اچھے نہیں تھے اور نہ ہی سکرپٹس تھے زیادہ تر فارمولا فلمیں تھیں اس لیے میں نے احترام کے ساتھ ٹی وی پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا اگرچہ مجھے ان کے پیشکش کی جا رہی تھی لیکن میں اس طرف نہیں آنا چاہتا تھا انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنا ارادہ تب بدلا جب ٹی فائن ٹربل کے ڈائریکٹر احسن رحیم ان کے گھر آئے اور انہوں نے فلم کے بارے میں بتایا انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر میں اپنے سینما کی بحالی میں کام نہیں کرتا تو یہ میرا نقصان ہوگا اور تجربہ کار ادھکاروں کے طور پر یہ کام کرنا ہمارا فرض ہے احسن رحیم کے ہدایتکاری میں بننے والی اس فلم میں علی زفر کے علاوہ مایہ علی اہم کردار ہیں اس کے علاوہ جاویش شیخ فیصل قریشی مانور حیدر بھی شامل ہیں علی زفر نے یہ بھی بتایا کہ ٹیم کے لیے یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ محمود اسلم جو کہ تجربہ کار ادھکار ہیں ان کے ساتھ فلم میں واپسی کا فیصلہ کیا ہے محمود اسلم نے بتایا کہ وہ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں اور بہت سے منفی مصبت اور مزاہیہ کردار ادا کر چکے ہیں جن میں سب سے نمائیہ بلبلے ہیں جو انہوں نے آٹھ سال تک کیا انہوں نے کہا کہ آٹھ سال تک لوگ سمجھتے تھے کہ میں ایک کومیڈین ہوں لیکن میں ایسا اداکار ہوں جو ورسٹائل ہے خانی کے ڈائریکٹر انجم شہزاد نے میرے ماضی کے کرداروں کے ساتھ سنجیدہ کردار کے لیے میری صلاحیت کو پہچانا اور سوچا کہ میں اس کے لیے موضوع رہوں گا سیاست دان کے کردار کے لیے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر نے مجھے کام کرنے کے لیے کافی سامان دیا یہ ایک بڑے بجٹ کی پروڈکشن تھی مجھے لگتا ہے کہ اداکار کو کردار میں آنے میں اس طرح مدد کرنے سے واقعی اداکاری کے تجربے میں مدد ملتی ہے اور اس کا اثر ناظرین پر نظر آتا ہے تو یہ تھی محمود اسلم کی سوانے حیات مجھے امید ہے کہ ہماری باقی ویڈیوز کے طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کامنٹس کے ذریعے دینا مت بھولیں اور ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کردیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کردیں شکریہ مجھے امید ہے